اللہ تعالی نے انسان کو بہت ساری ایسی عبادات خطا فرمائی جن کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے مذہب اسلام کی عبادات کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ کا حکم حکم قربانی ہے آج کا دن عید الازحا کا دن ہے ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر عید الازحا اور قربانی کا حکم نازل فرمایا فصلی لربکا ونحر فصلی آپ عید الازحا کی نماز پڑھیں ونحر اور اس کے بعد آپ قربانی ادا کریں اللہ کے نام پر جانور زبا کریں اللہ تعالی نے جو قربانی کی حکم دیا یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم عزت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے اس کی خصوصیت اور خاص ایک فضیلت اس کی عزت عبراہیم علیہ السلام کے دور سے ظاہر ہوئی جب اللہ تعالی نے عزت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں وہ لمبا واقعہ آپ عزرات نے سنا ہوگا سورة الصحافات کے اندر اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے عزت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنا خواب اپنے بیٹے عزت اسمائیل علیہ السلام کو سناتے ہیں تیری اس بارے میں کیا رائے ہے تو کیا کہتا ہے کہ اس خواب کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جب بیٹا حضرت عبراہیم کا ہو جب بیٹا پیغمبر کا ہو بیٹا بھی وہ جس کے ملت آئے تک چل رہی ہے اور پیغمبر وہ جس کی نسل سے اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام سے اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جاری کرنا تھا ان کو اللہ تعالی کیسے زبا ہونے دیتے جب اللہ کا حکم سنا فَنْزُرْ مَا ذَا تَرَا ہا جی کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں حضرت اسمائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں قَالَ يَا أَبَا تِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ یا ابباجان آپ اللہ کا حکم پورا کریں سَتَجِدُنِي آپ مجھے دیکھو گے انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا فَلَمَّا أَسْلَمَا بَاپ بیٹا دونوں نے فرما برداری کر کے دکھائی باپ بیٹے نے اپنی قربانی سے دریغ نہیں کیا باپ بیٹا قربانی دیتے ہوئے سوچ میں نہیں پڑا آج جانور کی قربانی کرنی ہوتی ہے تو کئی ہزار مشورے کیے جاتے ہیں اگر ایک جانور کی قربانی کرنی ہوتی ہے تو کئی سینکڑوں تبصرے کیے جاتے ہیں او جی کسی غریب کی مدد کر دیں او جی جانور پر ظلم نہ کریں اس طرح کے عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک فیملی کی ایک خاندان کی ایک بندے کی مدد کرنا اس سے افضل ہے کہ پوری انسانیت کی مدد کی جائے دیکھو ایک بندہ ایک خاندان کی مدد کر رہے اور ایک بندہ پوری انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے افضل کون ہے جو پوری انسانیت کی خدمت کر رہے آپ قربانی کو چھوڑ کے کسی ایک غریب کی اگر مدد کرتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اس عمل کے ذریعے پوری انسانیت کی خدمت ہوتی ہے دہات والے جانور کی خدمت کر کے سال بعد بڑی تجارت کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو سال میں ایک مرتبہ بڑی تجارت کا موقع عطا فرمایا کہ تم تجارت کرو شہر والوں کے ساتھ جب آپس میں تجارت ہوگی تو دونوں کی تجارت سے ملک کی مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو جائے گی تجارت ہوگی تو معیشت مضبوط ہوگی نا اب جو بندہ جانور بیچ رہا ہے خرید رہا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مزدور بھی ہے ہر بندہ اکیلہ تو سینکڑو جانور نہیں خرید رہا ہر بندہ اکیلہ سینکڑو جانور تو نہیں بیچ رہا ان کے ساتھ جو مزدور ہے اس کی بھی اللہ تعالی نے خدمت کی اس کو بھی تجارت کا موقع مل گیا اس کو اپنے پیسے روزی کمانے کا موقع مل گیا اللہ تعالی نے کس طرح پوری انسانیت کی خدمت کی ہے اب بندہ جانور لے کے گھر آگئے ہیں اب اس جانور کو زیبہ بھی کرنا ہے جو لوگ ہنر مند ہیں جانور کو زیبہ کرتے ہیں ان کو بھی سال کے اندر ایک مرتبہ بڑی تجارت کا موقع مل رہے ہیں بہت زیادہ مزدوری کمانے کا موقع مل رہے ہیں ہم جیسے لوگ تو بالکل اس طرح جانور زیبہ کر کے اپنے فریجوں کے اندر گوشت جمع کرتے ہیں قصائی بیچارے عید سے پندرہ دن پہلے اور عید کے بعد چھ مہینے کم از کم ایسے بیٹھے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فریجوں کے اندر گوشت موجود ہے ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم سبحان اللہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابتدائے اسلام کے اندر جب اسلام شروع شروع میں تھا کچھ لوگ مسلمان تھے کچھ لوگ غیر مسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان غریب زیادہ ہیں آپ نے حکم فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کسی کو قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کی حکمت یہ تھی چونکہ مسلمان غریب زیادہ تھے جب تین دن کے اندر ہر بندہ گوشت ختم کرے گا تو غریبوں تک گوشت جلدی بھی پہنچے گا زیادہ بھی پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے اندر کتنی حکمتیں تھی اور آج اگر دیکھا جائے وہ حکمت تو موجود ہے نا بشک وہ حکم نہیں ہے حکم بعد میں تبدیل ہو گئے آپ جتنی دن مردی گوشت جمع کرو اس کی اجازت موجود ہے لیکن اگر حکمت اور علت اور وجہ دیکھی جائے آج بھی موجود ہے ہمارے شہر کے اندر ہمارے علاقے کے اندر ہمارے ملک کے اندر غریب لوگ زیادہ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے گوشت جلدی اور زیادہ تقسیم کرنا چاہیے ہم گوشت تقسیم کرتے ہوئے گھر کو دیکھتے ہیں دروازے کو دیکھتے ہیں رشتہ داری کو دیکھتے ہیں تعلق کو دیکھتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ تم خود بھی کھاؤ ان کو بھی دو جو نہیں مانگتے جو سوال نہیں کرتے سفید پوش عزت کے مارے اپنے گھر بیٹے ہوئے ہیں فقیر ان کو بھی دو جو سوال کرتے ہیں سب کو گوشت دینا تمہاری ذمہ داری ہے ہم کیا کرتے ہیں جتنا بڑا رشتے دار ہو جتنا بڑا گھر ہو اتنا بڑا شاپر بنا گے اس کے گھر بھیتے ہیں اور غریب کو کیا کہتے ہیں بس بس ٹھیک ہے چار بوٹی ہو تو گئی ہیں غریب کو یہ جواب دیتے ہیں اور امیر کے لیے اچھی سے اچھی بوٹی ڈال کے بڑا سے بڑا شاپر بنا گے اس کے گھر بھی رہے ہیں حالانکہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیئے تھا اسلام کیا کہتا ہے غریب کی مدد زیادہ کرو جو قربانی اور زکاة کا حکم ہے اس کی وجہ یہی ہے انفع للفقراء غریبوں کو نفاصل ہو اللہ تعالی نے جتنے بھی احکامات دیئے ہر حکم کے اندر پوری انسانیت کی خدمت ہے پوری انسانیت کا فائدہ ہے آئے لوگ عجیب و غریب اپنے ہی کوئی نہ کوئی فلسوے بیان کرتے ہیں ایک نظام اللہ نے بنایا ایک نظام میں اور آپ سوچ کے بناتے ہیں آپ بتائیں ہمارا نظام اللہ کے نظام کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے جس طرح اللہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے اس طرح ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سو ماہوں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں ایک ماہ اپنے بچے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے تو میرا اللہ ہمارے اوپر سو بار محبت کا اظہار کرتا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام خدمت بنایا ہم اس اللہ کے نظام کے سامنے کیا نظام بنا سکتے ہیں اب جو بندہ تجارت کرنے کے اندر شریک نہیں ہوا جانور خریدنے میں بہت زیادہ مالدار ہے وہ صرف پیسہ لگا سکتے ہیں اس کو بھی قربانی والے عامل کے ذریعے تجارت کا موقع ملتے ہیں پیسہ لگائے قربانی کے جانور کی کھالے خریدیں انویسٹ کریں مزدوروں کو مزدوری کا موقع مل جائے گا کھالوں کی حفاظت کریں سنبھالیں ان کی دیکھ بھال کریں جو مالدار ہے وہ پیسہ لگائے تجارت کرنے والا بڑا تاجر اس کو بھی تجارت کا موقع مل گیا جو مزدور ہے اس کی بھی خدمت ہو رہی ہے مزدوری کے ذریعے وہ بھی اپنا پیٹ پال رہے پوری انسانیت کی خدمت ہوتی ہے قربانی کے ذریعے قربانی کے عمل کے اندر ہماری نیت سو فیصد خالص ہونی چاہیے ایک بات ارز کر دو کل ہی ایک ساتھی نے سوال کیا بسا وقت ایسا ہوتا ہے باتیں ذہن کے اندر نہیں ہوتی جب کوئی سوال کرتا ہے تو ذہن مزید کھل جاتا ہے کہہ لیں کہ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی جو یہ بیان ہوتا ہے کہ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے حصہ ڈالا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اس جانور کے اندر میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی بندہ قربانی کے موقع پر گوشت کی نیت سے حصہ نہیں ڈالتا ہر بندے کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں قربانی ادا کر لوں میں قربانی کر لوں میرے پاس یہ موقع ہے کہ تھوڑے پیسوں سے حصہ ڈال کے میرے قربانی ادا ہو جائیں گی ہاں ایک بندہ ایسا ہے جس کے اوپر قربانی بنتی بھی نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا بھی نہیں چاہتا وہ کہے جی قربانی کا موقع ہے بہت کم پیسوں میں حصہ ڈال رہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں گوشت تو کھائیں گے نا قربانی تو میرے اوپر ہے نہیں میں تو اس نیت سے حصہ ڈال لوں کہ تھوڑا سا گوشت آ جائے گا اس بندے نے جو حصہ ڈالا ہے اس کی وجہ سے کسی قربانی نہیں ہوگی عمومی طور پر ہر بندے کی نیت قربانی کی ہوتی ہے الگ سے سوچ کے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس بندے نے بھی حصہ ڈالا ہے وہ قربانی کی نیت سے گر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیت کے بارے میں دو مقامات پر قرآن پاک کے اندر اظہار فرمایا سورت الحج آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتے ہیں نہ اللہ کے ہاں تمہارے جانور کا گوشت پہنچتے ہیں اللہ نے جو قربانی کے حکم دیا اس کی حکمت ہے اللہ تمہارے اندر تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کون کتنا اللہ سے در کے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا تمہاری نیت ہونی چاہیے بے شک میری نماز اللہ کے لئے ہے ونسو کی میری قربانی اللہ کے لئے ہے ومحیایا میری زندگی اللہ کے لئے ہے ومماتی میری موت بھی اللہ کے لئے ہے اللہ رب العالمین جو سورے جہانوں کا پالنے والا رب ہے قربانی والے عمل میں نیت خاص عمل ہے اس کے اندر آپ برپور اس کا احتمام کریں جانور زبا کرتے ہوئے تکبیر کہنا لازمی ہے واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اگر کوئی شخص جلدی کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے تکبیر نہیں کہہ سکا تو اس کی بھی قربانی حلال ہے ادا ہوگی کیوں وہ مسلمان ہے اس کی نیت کو دیکھا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطا فرمائے عید کی نماز کا طریقہ آپ کو آتے ہی ہوگا عید کی نماز کا طریقہ آپ اندر آپ کو بتائے نیت ماننے کے بعد سب سے پہلے اپنے دائیں والے کو دیکھنا ہے پھر اپنے بائیں والے کو دیکھ کر پھر نماز پڑھنی ہے ایسے ہی ہے نا جی ہم ایسے ہی کرتے ہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں یہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ محبت ہے یہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ محبت ہمیں اپنے دین سے کتنی محبت ہے ہم عام روٹین کے اندر پچاس سو روپے خرچ کو کوئی اہمیت ہی دیتے ابھی چند دن پہلے صرف تیس روپے قربانی کے رسالے ہم نے یہاں تقسیم کیے تو الحمدللہ ایک بینے کسی نے لیا ہمیں اتنی اپنے دین کے ساتھ محبت ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ مولوی کرتے کی ہیں یہ مولوی ہیں وہ ہر پر بڑی اگلہ بڑی آنی ہیں باتیں بھئی تم مولوی بنو نا دین کی کوئی ٹھیکے داری میری ہے دین مولویوں کا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے جتنا اللہ ہمارا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے جتنا دین ہمارا ہے اتنا ہی دین آپ کا بھی ہے جس طرح دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس طرح آپ کے اوپر بھی ہے کوئی یہ نہ سوچے جو مولوی بن گیا وہ ہی ذمہ دار ہے وہ ہی چوکی دار وہ ہی ٹھیکے دار ہے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے نہیں ہے دین کو ہر وقت سمجھنے کی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی روٹین رکھا کریں ورنہ آپ ایک دن سو فیصد دنیا کے غلام ہوں گے اللہ تعالی نے یہ دین کا نظام بنایا یہ اس لیے بنایا ہے مسلمان خود مختار رہے ہیں مسلمان کی اپنی ایک شان ہے تب ہے جب اللہ کی مان کے اللہ کی جان کے چلے گا تو عید کی نماز کے طریقے میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ مانگ لینے اس کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے پھر اس کے بعد جو تین زائد تکبیریں ہوں گی ان کو زائد کہا جائے گا کئی لوگ پہلی تکبیر کو یہ تکبیر زائد سمجھتے ہیں پہلی تکبیر تحریمہ اس کے بعد سنا پڑھنی ہے باقی تین زائد تکبیریں دو تکبیروں میں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے دوسری تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ پھر چھوڑ دینے جب تیسری تکبیر ہوگی زائد تکبیروں میں ویسے تو پہلی تکبیر تحریمہ اس کے بعد دو پھر جب چوتھی ہوگی تو آپ نے ہاتھ باندھ لینے قرآت ہوگی قرآت کے بعد پھر دوسری رکعت کے اندر پہلے تلاوت ہوگی قرآت تلاوت کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی ہاتھ چھوڑ دینے جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے عید کی نماز کے طرح عید کا خطبہ سننا واجب ہے خطبہ سنے بغیر عید نہیں ہوتی واجب کو چھوڑنا کسی صورت معاف نہیں ہے